السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو بلوگ ہے یہ ہزبن کی طرف سے تقریبا سرپرائز ہی سمجھ لیں کہ اصل میں جمعیرات کی رات ہے یہ اور میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کیونکہ جمعیر والے دن چھٹی ہوتی ہے ہزبن کی تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے بس ناشتہ وغیرہ کر کے پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا پھر چائے پیتے ہیں ساتھ میں تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعیرات کی رات گھر سارا پوری طرح سے صاف کر لوں اور پھر جمعہ کے دن ہمیں کہیں نکلنا بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر پہلے سے ہی سارا کچھ ریڈیو بس صرف باہر نکلنے کے لیے جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتی ہوں تو میں گھر کی صفائیاں ہی کر رہی تھی کہ آزبنٹ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ باہر کہیں جانا ہے یا نہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں جانا ہے کہاں لے کر جائیں گے تو کہنے لگے کہ نیچے آجاؤ تو پھر چلتے ہیں پھر ڈیسائٹ کر لینا گاڑی میں کہاں جانا ہے تو پھر میں جلدی جلدی تیار ہوئی اب آیا پہنا اور نیچے گئی ہوں گاڑی میں ہم لوگ بیٹے ہیں تو راستے میں پھر پوچھنے لگے کہ کہاں جانا ہے تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد پہلے سوچا کہ مکمال چلی جاتی ہوں وہاں پر میں اصل میں میرا ارادہ تو کہ میں وہاں سے فورا جاؤں گی وہاں کی جو میک اپ کی چیزیں ہیں وہ چاری دکھاؤں گی آپ لوگوں کو اور بتاؤں گی کہ کس طرح کی ہیں وہاں کی پروڈیکٹس تو پھر میں نے کہا وہاں چلتے ہیں تو حسب نے کہا کہ نہیں وہاں نہیں جاتے وہاں کیا کرنا ہے اور یہ وہ پھر میں نے کہا چلو کچھ اور تو کہنے لگے کہ سیٹی سینٹر مال میں نے کہا نہیں وہاں میں نے نہیں جانا تو میں نے کہا ایسی جگہ تو جہاں ولاغ بھی بن جائے تو کہنے لگے ایک تو تمہارا ولاغ جو ہے تو کہنے لگے کہ اب راج ہائپر چلتے ہیں تو اس مارکٹ میں میں کبھی نہیں گئی وہ سپر مارکٹ ہے وہاں پر ساری چیزیں ملتی ہیں کھانے وغیرہ کی گھر کی گروسری وغیرہ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اصل میں پہلے جب بھی گئے ہیں تو ہزبینڈ ہی گئے ہیں وہی لے کر آئے ہیں وہاں سے تو وہ کافی دفعہ جا چکے ہیں لیکن میں کبھی نہیں گئی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے وہی چلتے ہیں تو کہنے لگے کہ وہاں پر گروسری وغیرہ ملتی ہے میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے وہاں پر میں نے کچھ خریدنا نہیں ہے گر میں بھی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں بس دو تین چیزیں نہیں تھیں تو میں نے کہا وہاں پر میں کیا کروں کہنے لگے کہ گھوم لینا اور فلاغ بنا لینا جیسا تمہیں چاہیے تو میں نے کہا ہاں یہ آئیڈیا تو اچھا ہے اور دوسرا میرے ذہن میں تھا میں دو تین دن سے مسلسل فیس بک پہ پوسٹ پڑ رہی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور خاص طور پر جو خواتین کے گروپ سے وہاں پر یہ ڈسکشن بہت زیادہ چل رہا ہے کہ پہلے جب ہم گروسری لیتے تھے تو اتنے میں آ جاتا تھا اور اب جب لیتے ہیں تو اتنا خرچ ہو رہا ہے یعنی ڈبل ہو گئی ہے مہنگائی وہاں پر گھر کی ضرورت کی چیزیں بھی مشکل سے لوگ لے رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے دیکھا چلو کمپیر کر لیتی ہوں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے اور یہاں پر کتنی ہے تو میں جب یہاں پر مارکٹ گئی ہوں یہاں پر میں نے ساری چیزوں کی پرائز جو خاص طور پر ہم لوگ گھر میں گیوز کرتے ہیں تو کھانے وغیرکی چیزیں وہ ساری چیزوں کی میں نے وہاں پر جتنا ممکن ہوا مجھ سے میں نے وہاں کی ویڈیو بنائی ہے اور اس کی پرائز معلوم کی ہے اور میں نے دکھائی ہے پرائز تو پھر آپ لوگ خود ہی اس کا اندازہ لگا لینا یا پھر میں ساتھ میں منشن کر دوں گی کہ جو ریال میں جو پرائز ہے وہ میں پھر بتا دوں گی کہ یہ پینسوں میں پاکستانی پینسوں میں کتنے بن رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں راستے میں ہیں جا رہے ہیں اور اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی میں گاڑی میں بیٹھی ہم لوگ اپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں میں نے موبائل نکالا یہ ویڈیو بنا رہی تھی اور بیچ بیچ میں میں آپ لوگوں کی کمنٹس پڑھ رہی تھی اچھا ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ میری چینل کو وزٹ کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ولوگ نہیں دیکھی یا ہمارا چینل نہیں دیکھا تو اصل میں میں آپ لوگوں کی کمنٹس جو ہیں وہ یوٹیوب سٹوڈیو میں دیکھتی ہوں اور وہاں پر پھر جیسا کہ یوٹیوب میں ہوتا ہے ہم کسی کمنٹ پر کلک کرتے ہیں تو ان کا چینل سامنے آ جاتا ہے لیکن سٹوڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلک کرو تو بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ورنہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ جیسے کمنٹ دیکھوں آپ کا اس پر کلک کر کے چینل وزٹ کر لوں لیکن یہ کہ وہ سٹوڈیو میں کمنٹس سارے آتے ہیں اور یوٹیوب میں نہیں آتا میرے پاس آپ لوگوں کا کمنٹ اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کا چینل میں ویڈیو نہیں کر پاتی اس کے لئے میں بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں اور سوری کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ ایک پوسٹ لگاؤں گی اس پر آپ سب سے میں کہوں گی کہ کمنٹ کر لیں اور میں آپ سب کی لائن لائن سے میں یوٹیوب پر جا کر وہ ویڈیو کھولوں گی اپنی اور وہاں سے آپ سب کے کمنٹس پر کلک کر کے آپ کے چینل ویڈیو کروں گی انشاءاللہ تو پھر آپ لوگ پلیز ناراض مت ہوئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے میں ویڈیوز بلکل بھی نہیں دیکھتی یوٹیوب پر بلکل بھی بہت کم یعنی یوں سمجھ لے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا میں جوب بھی کرتی ہوں اور ساتھ میں گھرداری ہوتی ہے اور یہ چینل ہے اپنا چینل ہے اور اس کے علاوہ میں ایک دو جگہ آن لائن بھی کام کرتی ہوں تو وہ سارے کام ملا کے پھر وقت ہی نہیں ملتا اس وجہ سے بھی میں یوٹیوب پر زیادہ وقت نہیں دیتی یوٹیوب زیادہ نہیں دیکھتی لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے چینل وزٹ کر لوں گی اس لئے ناراض مت ہوں پلیز اچھا پہلے میں اس طرح راستے کی جو ویڈیو ہوتی تھی اس کی سپیڈ بڑھا لیتی تھی لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کی جو باہر کی ویڈیوز ہوں اس کی سپیڈ مت بڑھایا کریں تو اگر آپ لوگ بور ہوتے ہیں تو پھر پلیز خود ہی وہاں سے یوٹیوب میں اپشن آتا ہے وہاں سے آپ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں تو یہ میں یہاں پر باتیں بھی کر رہی ہوں اور ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں یہاں پر اب راج ہے پر آپ لوگ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں تو اب میں ویڈیو پر آگے کر دیتی ہوں جب ہم مارکیٹ وزٹ کر رہے ہیں اندر جا رہے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ روڈ کروس کرنے لگے یہاں سے اور میرے حزبن نے کہا کہ یہاں سے ویڈیو مت بناو جب اندر چلی جاؤ گی خاص طور پر دروازے کی ویڈیو بلکل مت بنانا لیکن میں جب ویڈیو بناتی ہوں تو اب ذرا سی عادت بھی ہو گئی ہے تو کیمرہ سائیڈ میں ہی میں اس طرح سے پکڑا ہوتا ہے جسے نورمل ہم موبائل پکڑتے ہیں تو ہاتھ نیچے کر کے اور موبائل پکڑا ہوتا ہے نورمل سا یعنی لگتا نہیں ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور میرا فوکس بھی سامنے ہوتا ہے ویڈیو پر بلکل بھی میں کیمرہ میں نہیں دیکھتی کہ کس جگہ کی ویڈیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی لیکن ویڈیو اچھی بن جاتی ہے اور ہاں کسی نے کہا تھا کہ حرم شریف میں کہ عبادت پر دہان دو آپ کیمرہ سارا دن کیمرہ میں دیکھتی ہیں تو میں کیمرہ میں بلکل نہیں دیکھتی موبائل سائیڈ میں پکڑ کے اور خود ویڈیو بن رہی ہوتی اور میں اپنے اذکار وغیرہ کرتی ہوں اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے ہی بناتی ہوں تو یہاں میں ایک میک اپ کی شاپ میں یہاں پر داخل ہوئی ہوں جہاں پر کافی سارے برینڈز کے میک اپ کی چیزیں ہیں لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں ویڈیو بنانا منع ہے تو اس وجہ سے پھر میں یہاں سے میں نکل ہوں تو یہاں سے نکل کر میں باہر اپنے ہزبنڈ اور بچوں کے پاس چلی آئی اور یہاں پر یہ ساری کھانے کی چیزیں جو ہے ان کی میں قیمتیں دکھاتی ہوں اور ابھی دیکھیں یہ باسمتی چاول ہے اس کی پرائس 37 ریال ہے 37 ریال اور وہ بھی 5 کلو چاول جو ہے اس کی بوری ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی چیزیں میں دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج ایک ریال جو ہے 45 پاکستانی پیسے بنتے ہیں روپے بنتے ہیں تو اس حساب سے آپ لوگا اندازہ لگا لیں یہ دیکھیں یہ ثابت تنیا اور 3 ریال کی اور الائچی 31 ریال کی اور یہ دوسری چیزیں ساری ہیں یہاں پر پاکستانی برینڈز کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی میں دکھاتی ہوں یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ املی ہے یہ 17 ریال کی اور یہ پتہ نہیں کیا آتا یہ بھی 2 ریال کا اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں یہ سارے مسالے ہیں یہاں سے میں نے صرف حلدی اٹھائی ہے اور یہ زیرہ دیکھیں یہ 6 ریال کی اور یہ دیکھیں یہ دال جو ہے یہ ایک کلو گیارہ تقریباً بارہ ریال سمجھ لیں ایک کلو جو ہے اور اس کے علاوہ یہ سورج مکھی کے بیچ یہ چار ریال کے پانچ ریال کے اور یہ ثابت دانہ جو ہے یہ تقریباً چھے ریال کے سمجھ لیں اور ثابت دانہ جو ہے وہ ہاف کلو تا تقریباً ہاف کلو جو ہے وہ 6 ریال کا اور اس کے علاوہ یہاں دیکھیں یہ مہران کے مسالے ہیں پاکستانی مسالے سارے اور اس کی پرائس بھی یہی پانچ ریال آٹھ ریال یہ جو ہے گرم مسالہ یہ آٹھ ریال کا ہے اور باقی سارے اس کے ہیں چارٹ مسالہ یہ تقریباً چھے ریال سمجھ لیں اور اس کے علاوہ یہ ہم باہر آئے ہیں تو یہاں پر یہ فریز کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو نیگرس وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی پرائس بھی ساتھ میشن تھی میں ساتھ میں یہ تھوڑا سے دکھا رہی ہوں یہاں پر کیچپ اور سوس وغیرہ اب یہ گوشت کی باری ہے اچھا گوشت بھی یہاں پر کئی قسم کے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کے ساتھ نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں کے ہیں 54 ریال یہ قیمتیں ہیں ساتھ میں 56 ریال اور اس پر سپیشل آفر ہے 56 ریال میں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دوسرے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے چربی اور ہمارے پاکستان میں ہم لوگ چربی پینک دیتے ہیں بلکل بھی یوز نہیں کرتے لیکن یہاں پر دیکھیں الگ سے یہ پیک کی ہوئے یہ سیل کر رہے ہیں اور اوپر یہاں پر اب یہ مچھلی کا ہے یہ سیکشن اور یہ سلمان فش ہے یہ پندرہ ریال کا ایک کلو اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے میرینیٹڈ فیشز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ آگے گئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو آپ دکھاتی ہوں جھینگے وغیرہ سمندر کی دوسری مخلوقات یہ دیکھیں یہ نہ میں کھاتی ہوں اور نہ ہی پکاتی ہوں میرے آزگرن کو پسند ہے لیکن وہ جب بھی لاتے ہیں خود ہی پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی پرائس اور یہ سی شیل ہیں اس کے اوپر نام لکھا ہوا تو ورنہ پہچان تو میں نہیں پا رہی کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں یہ سی شیل اس پر لکھا ہوا ہے اور تقریباً گیارہ ریال کی یہ ایک کے لوگ گیارہ ریال کے ہیں اب پتہ نہیں یہ کیا چیز ہیں شاید آپ لوگ پہچانتے ہو اسے اور یہ مچھلی ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہاں پر پرائسز اس کے منشن ہیں تیرہ ریال اور اس طرح یہ اب ہم سبزیوں کے پاس آگئے ہیں دھنیا پودینہ پیاز وغیرہ سارے چیزیں ہیں یہاں پر اور یہ خواتین کا خاص سیکشن ہے اب یہاں پر یہ ٹیماتر ہے اچھا میں اس کے ساتھ اس کی پرائس پر بھی بتاتی جاتی ہوں تو یہ اب ہم ٹیماتر کے پاس آگئے ہیں اور ٹیماتر کی پرائس وہ ایک کلو چار ریال کے ہیں کافی بڑے بڑے ٹیماتر ہیں اور اس کے پاس یہاں پر یہ قدو رکھے ہوئے ہیں قدو کی پرائس وہ دس ریال کا ایک کلو ہے اور اس کے علاوہ آگئے یہ گاجر ہیں اور گاجر کی پرائس گاجر تقریباً سات ریال کے ہیں اور یہ بینگن ہیں بینگن کی پرائس بھی دکھاتیوں کہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن نہیں دیکھا ہی میں اچھا یہ شملہ میرچ یہ بارہ ریال کی یہ گرین والی جو ہیں اور ریڈ والی جو ہیں یہ تقریباً دس ریال کی اور یہ اس کے آگئے یہ انیس ریال کی اور یہ سارے پھر لیمن ہیں یہاں پر لیمو جو ہیں وہ دو ریال کے تین ریال سمجھ لیں اس کے بعد یہ لیسن جو ہے یہ تقریباً تیرہ ریال کے ہیں ایک تیرہ ریال کے اور دوسرا جو ہے وہ تین ریال کے ہیں شاید ایک چھوٹا پیک ہو اور ایک بڑا پیک ہے اس وجہ سے پرائس میں اتنا فرق ہے اس کے علاوہ پیاز جو ہیں وہ ایک کلو جو ہے وہ دو ریال کے پڑھ رہے ہیں 1.95 دو ریال سمجھ لیں اور یہ وائٹ کلر کے پیاز ہیں اس کے علاوہ یہ دوسرے پیاز ہیں یہ سارے ہی اور یہ تقریباً پانچ ریال کے ہیں کلو یہ بارے پیاز جو ہیں اس کے بعد یہ آلو آگئے ہیں آلو جو ہے وہ تقریباً چار ریال کے کلو ہیں اور یہ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں چاہ پاکستان میں یہ شکرکندی ہے میرے خیال میں یہ بھی تین ریال کے ہیں اور یہ بروکولی جو ہے یہ پندرہ ریال کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گناہ ہے گناہ کہتے ہیں میرے خیال میں گناہ کہتے ہیں اور یہ سوک گئے ہیں میں اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون خریدے گا یہ پوری طرح سے اس میں جوس نظر نہیں آ رہا تھا تو پتہ نہیں شاید کافی وقت سے پڑے ہوں اس وجہ سے یہ سوک گئے ہوں اور یہاں پر یہ سارے فروٹس جو ہیں وہ پیک کیے ہوئے ہیں اور اس کی پرائس ساتھ میں منشن ہیں لیکن ساف نظر نہیں آ رہے اور ابھی یہ دیکھیں یہ خروزہ جو ہے یہ تقریباً چارے پانچ ریال کا ہے اور کیلے بھی پانچ ریال کے اور یہ بارہ ریال کی املی یہ دیکھیں پاکستانی املی یہ بارہ ریال کے ہیں یہ ایک پیک جو ہے اور اس کے بعد یہ تقریباً چالیس ریال کے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں خجور ہیں اور یہ سیب یہ لال سیب جو ہیں یہ چھے ریال کے ہیں ایک کلو اور یہ والے جو ہیں یہ سات ریال کے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ باقی سارے فروٹس ہیں اچھا اس کی پرائس میں نے نہیں دیکھی لیکن ویسے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے پیارے سے لگ رہے ہیں سارے اور یہاں پر یہ اخروٹ ہیں یہ 28 ریال کے ہیں اور اس کے علاوہ یہ والے سیب نہیں انار ہے یہ 5 ریال کے یہ عام جو ہیں یہ دیکھیں یہ 16 ریال کے اتنے بڑے بڑے عام تھے تو میں نے بچی کو کہا کہ ہاتھ میں ذرا اٹھا کے دکھاؤ تاکہ سائز پتہ چلے دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہیں پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا مزے کے ہوں گے یا نہیں لیکن یہ ہیں 16 ریال کے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ انگور چھوٹے چھوٹے سے پیک بنے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے اور اس کی پرائس یہ انجیر دیکھیں یہ 25 ریال کے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پورا سیکشن یہ فروٹس کا ہے اور یہ مالٹے جو ہیں یہ سب سے سستے 4 ریال کے کلو ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اور یہ پانی کے بوتل ہیں یہ ایک تقریباً ڈیر ریال کے یہ جوسٹس ہیں سارے اس میں بھی بعض آفر لگے ہوئے تھے اور بعض نہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سعودی اچار سمجھ لیں یہ جبنا اور زیتون میں بنائے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے عجیب کیسم کے ہیں الگ الگ سے اور اس کے ساتھ یہ مربع ہیں سارے اور یہ بھی سارے یہ اسی جبنا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں اردو میں پانیر کہتے ہوں گے اسی سے یہ سارے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پانیر کے خالص پیک یہ دیکھیں 12 ریال کے ہیں اور یہ سارے اور یہ میرے حزبن لے کر آتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اچار سے ہیں اچار جیسے ہیں لیکن میں نہیں ہی کھاتی اور نہ ہی مجھے اس کے نام پتہ ہیں اور یہاں پر یہ سارے بسکٹ وغیرہ رچھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ڈونٹس اور اس کی پرائس یہ 20 ریال کے ہیں یہ کھانے کی یہ کیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ بھی کیک وغیرہ بنے ہوئے ہیں سارے اور اچھے اس سیکشن میں یہ والا میرا پسندی دیا سیکشن مجھے بڑے پسند ہیں یہ چیزیں اور گھر پر بھی بناتی رہتی ہوں لیکن باہر سے کبھی نہیں خریدے میں نے اصل میں میں گئی ہی نہیں ہوں میرے حزبن مجھے کھانے کی چیزیں جو ہیں سپر مارکٹ بہت ہی کم لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پانچ چیزوں کے ہوتی اور تم 20 خرید لیتی ہو اضافی چیزیں خرید لیتی ہو اس وجہ سے مجھے نہیں لے کر جاتے لیکن پھر یہ ہے کہ جب خود آتے ہیں تو خود 20 چیزیں اضافی لے آئے ہوتے ہیں اور ساری اسی طرح کی اضافی چیزیں تو میں کہتا ہوں مجھے کیوں نہیں لے کر گئے میں بھی یہی خرید لیتی تو اس کے علاوہ یہاں دیکھیں یہ قیمہ وغیرہ ہے اور یہ بھی گوشت پیک کیے ہوئے ہیں یہاں سے بھی ہم نے چند چیزیں خریدی ہیں اور یہ بھی کیک ہیں سارے اور اچھا یہ زیادہ مجھدار نہیں ہوتے ہمیں اصل میں پاکستانی چیزوں کی زیادہ عادت ہے وہاں کے کلچے وہاں کے جو بسکٹ وغیرہ ہیں وہ ہمیں زیادہ پسند ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہ مہنگے ملتے ہیں اور جو یہاں کے سعودی کے ہیں خاص طور پر وہ ہمیں اتنے پسند نہیں آتے ہمیں بھی مزیدار ہوتے ہیں لیکن سارے تو ہم نے ٹرائی نہیں کیے جو خریدے ہیں یا پھر جو کھائے ہیں وہ زیادہ مجھے پسند نہیں آئے بہت کم چند چیزیں مجھے پسند آ جاتی ہیں یہ بھی کیک سارے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ فروزن چکن جو ہے یہ سولہ ریال کا ہے ایک آزار گرام اور یہ سترہ ریال کا ہے یہ تقریباً گیارہ سو گرام ہے اور اس کے علاوہ یہ باقی سارے بھی ہیں اب برینڈ کا فرق ہے بعض برینڈ جو ہیں وہ سستے ہوتے ہیں چکن اور بعض جو ہیں وہ مہنگے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر پھر یہ دوسری گر کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بکھ رہی ہیں اور اس سیکشن میں بس ویسے ہی گھومی ہوں یہاں پر کچھ چاہیے نہیں تھا یہ دیکھیں یہ جس میں ہم کیک وغیرہ بناتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اور دو میں یہ تو نہیں پتا ہے لیکن ہم لوگ قالب کہتے ہیں اس کو اور یہ لیمپ ہے یہاں پر یہ باقی ساری اچھے یہ سیکشن یہ ناشتے کی چیزیں ہیں ساری اور یہاں سے بعض چیزیں لیں میں نے ہم لوگ یہ مرائی کا دوس ہم لوگ یوز کرتے ہیں لیکن یہ دوسرے برینڈ ہے یہ دیکھیں یہ سولہ ریال کا ہے یہ لبن جو ہے لسی لسی کہتے ہوں گے شاید اور یہ سارے دہی اور جوس وغیرہ ہیں یہ دوس ہے مختلف برینڈز کے اور یہاں پر میں مرائی کا دکھاتی ہوں اور یہاں پر خاص طور پر لوگ جو ہے وہ سعودی کا یوز کرتے ہیں سعودی برینڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے ہم مرائی تازہ دوس جو ہے وہ لیتے ہیں اور اچھا ہے اس کا دکھاتی ہوں کتنے میں پڑتا ہے ہمیں دو دن ہم لوگ یہ ایک بوتل جو ہے یہ دھائی کلو کا ہے یہ دس ریال کا یہ دو دن ہمارا چل جاتا ہے بچے بھی پیتے ہیں اور سات میں ہم لوگ اس میں چھائی بناتے ہیں دو ٹائم دودھ پتی جو ہے اور اس کے علاوہ باقی کبھی کبھی گھر میں کچھ کھیر کیک وغیرہ یہ بناتے ہیں تو اس میں بھی یوز ہو جاتا ہے لیکن دو دن تقریباً چل جاتا ہے ہمارا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ڈبے ہیں جو ہم فریج میں اس میں چیزیں رکھتے ہیں تو یہ چھ ڈبے جو ہیں یہ بیس ریال کے تھے اور یہ کولر ہیں سارے اور اس کے علاوہ اس پاس کی باقی چیزیں ہم لوگ یہاں پر دیکھتے رہے ہیں اچھا یہ ایک کلو چلن کی دال جو ہے یہ دس ریال کا اور یہ دال جو ہے یہ اٹھارا ریال لوبیا جو ہے یہ تیرہ ریال پوپکرن جو ہے وہ آٹھ ریال کے ہیں ایک کلو اور اس کے علاوہ یہ دال جو ہے یہ ہے یہ بھی دس ریال کے ہیں اور یہ ریڈ دال جو ہے یہ بارہ ریال کے ایک کلو اچھا اب ہماری شاپنگ پوری ہو گئی ہے اور ہم لوگ کافی دیر گھومتے رہے ہیں تو اس کے بعد میری حسبر نے کہ میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں یہ چیزیں دے دیتا ہوں اور تم لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ یہاں پر میں نے راستے میں جو بھی چیزیں آرہی تھی اس کی بھی میں نے پرائیس ساتھ میں دکھا دی یہ دیکھیں یہ نان سٹک برطن اس کی پرائس ہے اوپر میں نے دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بڑے پسند ہے لیکن میں نے لیے نہیں کبھی یوز نہیں کی کہ اس کے علاوہ یہ پین کے آپ لوگ نے اوپر اس کی پرائس دیکھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ تین سو ریال کے آفر کے بعد یہ تین سو ریال کے ہیں اور یہ تقریبا ایک سو چالس کے اور اس کے علاوہ یہ چولے جو ہیں یہ سیونٹی ریال کے ہیں اچھا انہوں نے ایک ایک نمبر کاٹا ہوا ہے یہ لوگ کم بتا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ 99 پوائنٹ پھر اس کے بعد سارے اس میں ہلالے ہوتے ہیں جس ہمارے ہاں پیسے ہوتے ہیں تو اس طرح پیاری سی بیٹ شیٹ مجھے نظر آئی اور بہت زیادہ مجھے پسند آئی ہے یہ اور اس کی پرائس بھی دیکھ لیں اور یہ اس کے اوپر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں بیٹ کے اوپر بچھائی ہوئی ہیں بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں اور فیبرک بہت زبردست شاید کوٹن کے ہیں یہ سارے لیکن بہت اچھے اور مہنگے ہیں اب ہم لوگ باہر گاڑی کے پاس آگئے ہیں تو سوچا کہ یہاں باہر سے بھی ایک ویڈیو بنالو مارکٹ کی پوری طرح سے دکھا دوں اور اس کے ساتھ یہاں پر مارکٹ کے جو لیفٹ میں ہے یہاں پر آپ لوگ کو یہ یلو ریڈ کلر کا نظر آئے گا یہ البیک ہے یہ البیک برانچ ہے جب ہزبین آگئے تو وہ ساتھ میں چپ بھی لے آئے ہیں اور ہمارے کیچپ والا فلیور لے آئے اور اپنے لئے سرکے کا تو یہ ہم لوگ راستے میں جاتے ہوئے راستے میں کھانے لگے ہیں چپ اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو کافی لمبی بلکل بھی میرے خیال میں کہیں پر بھی میں نے سپیڈ نہیں بڑھائی ویڈیو کی تو اگر آپ لوگوں کو لگے کہ مجھے پہلے جیسا ہی کرنا چاہیئے تا سپیڈ بڑھانی چاہیئے تھی اور ویڈیو کو کم سے کم رکھنا چاہیئے تو بتا دیں تا کہ آئندہ میں خیال رکھوں اس بات کا اور یہاں پر مجھے خاص طور پر پر بھی بتانی تھی اور کافی ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھی اس وجہ سے میں نے اس طرح آلات ہیں چلے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہیں پھر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ